محضر ناظرین ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے جو اس طریقے سے معاملہ کوشش کریں وکٹرمائزیشن کی بات کرتے ہیں اب وکٹرمائزیشن میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی فرنکلی کہ پہلے تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کیسز بناتے تھے بی بی کے اوپر اور جب پیپس پارٹی کی حکومت آئی دونوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز بنائے یہ جو ابھی کے مقدمات ہیں ان میں سے ایک کیس بھی ہمارا نہیں بنایا ہوا ہمارا انویسٹیگیٹ ہم نے نہیں کیا ہوا ہم نے پروسیکیوٹ نہیں کیا ہوا نہ کوئی جج ہمارا لگایا ہوا ہے سو وکٹرمائزیشن کی بات تو فیشن کے تحت کی جاتی ہے لیکن انشاءاللہ جس طریقے سے سفر ہمارا جس طریقے سے شروع ہوا ہے اس میں جو قیادت ہے عمران خان کی مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ جس طریقے سے پانچ سال یہ مکمل ہوں گے آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا پاکستان کے اندر ابھی بھی ایک فرق نظر آنا شروع ہوا ہے پاکستان میں ایک ایسا سنیرہ اس وقت ایسا ہم پلٹیکلی کریکٹ ہیں کہ جہاں پہ اداروں کی سوچ ایک ہے ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں نو مہینے ہو گئے ہیں آٹھ نو مہینے اس وقت حکومت کو ہو گئے ہیں ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں الحمدللہ کوئی ایک بھی کیابنٹ کا سکینڈل آپ کے سامنے نہیں آیا میں نے کہا تھا کہ ابھی تک تو خزانہ ہی پریشان ہے کہ ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں کوئی لوٹنے ہی نہیں آیا تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ ایک کلین گورنمنٹ آگے ایک رسپونسیبل کلین گورنمنٹ جو ہے وہ آگے لے کے جائے اور آپ دوستوں سے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اگر جوڈیشل ریفارمز اور انصاف کے ریفارمز اگر ہم کر سکے تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی کانٹریبیشن ہوگی تاریخ انصاف کی گورنمنٹ کی پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت شکریہ بہت میگوان